الحمدللہ سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے یہ چاہا کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں اس پر سیدنا یاکوب نے کچھ تردد کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اسے لے جاؤ پھر کھیل کود میں مصروف ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے انہوں نے اس کے جواب میں باپ کو اتمنان دلایا اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ہم تو ایک بڑی جمعیت رکھنے والے ہیں ہمیں ایک پورا جتہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آئے اور آ کر ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان میں سے اشک لے جائے ان کی اس بات پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یاکوب تون و کرہن راضی ہو گئے اور انہوں نے یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے فَلَمَّا زَهُوْ بِهِ وَعَجْمَوْا يَجَلُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوْهَيْنَا إِلَيْهِ لِتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ اس طرح اسرار کر کے دائرہ ہے کہ یہ مدہ یہاں پہ الفاظ سے خود بخود واضح ہو رہا ہے اس طرح اسرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے یعنی باپ کے سامنے اپنی بات رکھی انہوں نے اعتراض کیا اس کا جواب دیا بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں اتمنان دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور پھر اس میں کامیاب ہو گئے کہ یوسف کو ساتھ لے کر باہر چلے جائے وَعَجْمَوْا يَجَلُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ اور بلاخر تہہ کر لیا کہ اس کو کوئن کی تہہ میں پھینک دیں یہاں پر جو دوبارہ یہ الفاظ آگئے ہیں کہ وَعَجْمَوْا يَجَلُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جب یہ اسکیم بن رہی تھی اس وقت کچھ اختلاف ہوا تھا اسی طرح وہاں جا کے دوبارہ زیر بحث آیا کہ کیا کرنا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یعنی لانے کے بعد اگرچہ پھر کچھ اختلاف ہوا لیکن بلاخر یہی بات تہہ ہوئی کہ کونے میں ڈال دینا ہی بہتر ہے یعنی کچھ اشاروں کے نائوں میں اور کبھی یوسف اگر ادھر ادھر ہیں تو وہ پھر آپس میں گفتگو کرتے رہے یا کچھ ان کے درمیان اختلاف بھی ہوتا رہا لیکن بلاخر یہ بات تہہ ہو گئی کہ وہی چیز بہتر ہے مار دینا یہ حدود سے تجاوز ہوگا جس بھائی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اسے کسی اندھے کونے میں پھینک دیا جائے اس کی بات ہی کو معقول سمجھ کر قبول کر لیا انہوں نے بائیبر اور تالموت کی روایات کے مطابق یہ کونہ سکم کے شمال میں دوتن موجودہ دوسان کے قریب باقی ہے موجودہ زبانے میں جس علاقے کو دوسان کہا جاتا ہے اسی کو ہم بائیبل میں دوتن کے تلفز کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ جو سکم کا علاقہ ہے اس کے بھی مختلف تلفز روایت ہوئے ہیں اس علاقے میں کسی جگہ یہ ہے تو وہاں انہوں نے کونے میں پھینک دیا اس طرح اسرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بلاخر تیہ کر لیا کہ اس کو کوئے کی تیہ میں پھینک دیں اور فرمایا کہ ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی یعنی یہ پہلی مرتبہ گویا برائراز سیدنا یوسف سے رابطہ ہو گیا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مخاطبہ الہی سے سرفرازی نبوت سے پہلے بھی اس طرح ہو جاتی ہے بلکہ نبوت کے متعلقین کو بھی جیسے کہ سیدنا موسیٰ کی ماں کے بارے میں ذکر آتا ہے یا سیدہ مریم کے بارے میں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں مخاطبہ الہی کی یہ صورتیں موجود رہی ہیں ان میں سے کسی کو پیغمبر کے منصب پر فائز کیا گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پوری ہدایتی وحی کے ذریعے سے ملنا شروع ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ یہ سب دروازے بند کر دیئے گئے ہیں تو ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی یعنی یوسف کی طرف اللہ کا عیبہ ہوا اور وہ یہ وحی آئی کہ اتمنان رکھو یہ تو بارے لیے خاتمہ نہیں ہے ایک دن ان کی اس حرکت سے تم انہیں ضرور آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا یعنی یہ تو پھینک کے چلے جائیں گے اس پر برسوں گزر جائیں گے پھر ایک وقت آئے گا اور اس وقت تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا حرکت کی تھی اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ تم ہی ہو جو یہاں پہنچ گئے یا اس طریقے سے بچ کے آگئے تو یہ گویا انہوں نے اس موقع کے اوپر آواز سنی اللہ تعالیٰ نے رابطہ کیا اور اس طرح سے ان کو یہ وحی آئی تاکہ وہ اتمنان رکھیں یہی طریقہ ہے یعنی اگر مستقبل کے بارے میں اتمنان بھی دلایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ اصلاً امتحان کے لیے بنائی ہے اور یہاں انسان کو علم و عقل کے امتحانات سے ہر حال میں گزرنا ہوتا ہے اس لیے اگر کسی وقت کوئی پیشینگوئی کی جائے یا اس طرح کی کوئی بشارت دی جائے تو وہ بھی بلیجمال ہوتی ہے اس میں تفصیلات نہیں بتائی جاتی ورنہ تو ہر چیز کھول دی جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر امتحان امتحان کے تقاضے سے جد و جہد انسانی تطبیر علم و عقل کی طرف مراجعت سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اس کو باقی رکھا جاتا ہے تو بس اتنی بات بتا دی گئی یہ کہ تمہیں مصر کی بادشاہی مل جائے گی یا ابھی ایک کافلہ آئے گا تمہیں نکال لے گا یا وہاں یہ معاملات پیش آئیں گے اس میں سے کچھ نہیں بس اتنی بات بتائی گئی ان کو کہ ایک دن اس حرکت سے انہیں ضرور آگاہ کرو گے مطلب یہ ہے کہ اتنا اتنی نام دلا دیا گیا کہ اس کوئے میں کچھ نہیں ہوگا زندہ رہو گے ایک وقت گزرے گا اور پھر ایک دن یہ توبارے سامنے ہوں گے اور یہ اس وقت تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے اتنی تبدیلی آ چکی ہوگی تمہیں آگاہ کرو گے اس پر میں لکھا ہے یعنی اس وقت آگاہ کرو گے جب ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ جس بھائی کو ہم نے اندے کوئے میں ڈال دیا تھا وہ اس مقام بلند پر فائز ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے یہ سارا مضمون ہے جو وہ ہم لا یشورون کے الفاظ میں قرآن نے ادا کر دیا اب فرمایا کہ اس کو کوئے میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے روتے پیٹتے آنے والے لازمان بے گناہ نہیں ہوتے اسی طرح سے دوسروں پر الزام لگا کے اپنی مظلومیت کی داستان سنانے والے بھی ضروری نہیں کہ بالکل سچے ہوں عام آدمی بعض وقت ان چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے اس کا بھی امکان ہے کہ پھر واقع سچا ہو اس کا بھی امکان ہے کہ پھر واقع مظلوم ہو لیکن ایک قاضی کو اس شخص کو کہ جو فیصلہ کرنے کی جگہ پر ہے جسے کوئی رائے قائم کرنی ہے اسے بہت محتاط ہونا چاہیے یہی آیت ہے جس کا حوالہ دے کر حباری تاریخ کے ایک بڑے قاضی قاضی شرعہ کو مسلمانوں کی تاریخ میں بڑا مقام حاصل ہے جس طرح ہم اپنے ملک کی تاریخ میں بعض ججوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ فیلواقع قابل ستائش تھے یا بڑے غیر معمولی قاضی تھے اسی طرح کی صورتحال ان کی بھی ہے بہت ہی ذہین اور ان کے بعض فیصلے نظیر کے طور پر پیش کی جاتے ہیں تو ان کی عدالت کا واقعہ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لے ہوئے بہت بری حالت میں روتی پیٹ تھی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی عدالت میں بھی سب لوگ متوجہ ہو گئے اس کے نوحہ اور گریہ زاری کو لوگ سن رہے تھے قاضی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دانشور نے ان سے کہا کہ اس عورت کے تو مظلوم ہونے میں کوئی شبہ نہیں اس کی حالت دیکھ کر کہ ایسے بال کھلے ہوئے ہیں رو رہی ہے پیٹ رہی ہے ایک بچہ اس کی آگوش میں ہے تو انہوں نے ان کی ران پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یوسف کے بھائی بھی ایسے ہی روتے پیٹتے ہوئے ہیں یعنی اسی آیت کا حوالہ دے کر یہ توجہ دلائی یہ ظاہر پر فیصلے نہیں کیا کرتے حالات کی تحقیق ہوگی دیکھا جائے گا ممکن ہے کہ یہ مظلوم ہو لیکن یہ ہر موقع کے اوپر ایسا نہیں ہوتا تو روٹتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے یبکون اب دیکھئے نا کہ مصنوعی طور پر آنسو بھی آگئے واویلہ بھی ہو گیا ایک تہاتی معاشرے میں جیسے ہنگامہ سا ہو جاتا ہے وہ بھی ہو گیا بھائی لٹ گئے مارے گئے بین کرتے ہوئے پہنچ گئے والد کے پاس اس پر بھی پہنچ لکھا ہے کہ رات گئے واپس آنے میں یعنی ظاہر ہے کہ یہ گئے تو دن کے وقت ہوں گے نا ایک پکنک کا ارادہ کر کے گئے تھے انہوں نے واپسی کے لیے رات کا انتظار کیا کیوں کیا رات گئے واپس آنے میں غالباً یہ مسئلت رہی ہوگی کہ باپ اگر کسی کو تلاش کرنے کے لیے بیجنا چاہے تو اس کا بھی امکان باقی نہ رہے رات ہے نا تو اس وقت تو اس طرح کی روشنی کے بندوست نہیں ہوتے تھے جنگل ہے ہر حال میں انتظار کیا جائے گا تو وہ ٹھکانے لگا جینا چاہتے تھے کہ اب جو کچھ اللہ نے کرنا ہے وہ کر لے یعنی اگر اس کونے میں اس نے مرنا ہے تو مرے اور اگر کسی نے اس کو نکالنا ہے تو نکال لے جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں وقت لگتا ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم رات کو واپس جائیں تاکہ اگر باپ کسی کو بھیجنا چاہے تلاش کرانا چاہے تحقیق کرنا چاہے کہ کہاں واقعہ ہوا تو اس میں وقت مل جائے اس طریقے سے وہ روتے پیٹتے آئے اور رات کے وقت قرآن نے خاص طرح بکا ہے جا اباہم اشان یفکون رات کے وقت آئے کالو یا بانا انہا زہبنا نستبکو و ترکنا یوسف اندہ متائنا فاقلہ الزیب وما انت بمومن لنا ولو کنا صادقین انہوں نے آ کر کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا یعنی جو انہوں نے داستان سنائی وہ یہ داستان تھی ہم گئے تھے اسی مقصد کے لیے گئے تھے کہ ذرا دوڑیں بھاگیں گے سیرو تفریق کریں گے کچھ پکنک کی صورتحال رہے گی پیچھے انہوں نے یہی بات کہی تھی باپ سے کہ یوسف کو بھیج دیئے ذرا چرچگ لے گا کچھ کھیل کود لے گا یہی داستان انہوں نے آ کے سنا دی کہ ہم نے تو وہی کیا جس مقصد سے ہم گئے تھے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بازی لگا رہے تھے کہ دوڑ میں کون آگے بڑھتا ہے بس اسی وقت غفلت ہو گئی اور بھیڑیا کھا گیا اس لیے کہنا پڑا کہ بتا کے تو یہ گئے تھے کہ ہم تو ایک جتہ ہیں اور ہم اگر پاس ہوں گے تو کیا اس کو بھیڑیا اچک لے جائے گا تو اپنے پاس نہ ہونے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ بھی تراش دیا اور پیان کر دیا اور جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کا باطن اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے اندر سے تو اگلا جملہ بھی دیکھئے کیا ہے مَا أَنْتَبِبُ مِنْ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہوں یعنی اس طرح کے موقعوں پر کبھی قسم کھا کے کبھی اس طرح کا جملہ بتا کے یہ دیکھئے تو یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے یعنی اگر فی الواقع واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ جملہ کبھی زبان سے نہ نکلتا لیکن اس طرح کے موقعوں پر جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو ترہ ترہ سے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے قرآن مجید نے حلافم مہین کی تابیر اختیار کیا ہے ایک جگہ یعنی وَلَا تُتِكُلَّ حَلَّا فِم مہین آدمی کے اندر جب پستی ہوتی ہے تو وہ قسمیں بہت کھاتا ہے یعنی ذرا ذرا سی بات پر خدا گواہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلان سے پوچھ لیجئے فلان صاحب میری شہادت دیں گے اس لئے ایک اسے بالوم ہوتا ہے کہ داستان سرائی میری عادت ہے اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں سننے والا باور کرے گا یا نہیں کرے گا یہاں تو بالکل واضح ہے باپ کو پہلے سے شبہ ہے تو انہوں نے آکے اتمنان دلانے کیلئے صحیح بات کر رہے ہیں اپنی طرف سے ہم نے کوئی کوتائی نہیں کی مگر آپ کہاں مانیں گے یعنی پہلے ہی گیا یہ بات بھی کہہ دی یہی نہیں بلکہ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے یعنی ظاہر ہے کہ اب ان کا بیان کیا ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے یوسف کے کمیز پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے جو لوگ اس طرح کی داستانیں اپنے مقاصد کے لئے یہاں ذاتی مفادات ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے یعنی ایک خاندان ہے اس خاندان میں ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت ہے سیدنا یاکوب بہت بڑے آدمی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ تعالی خیارون ناسی کو پیغمبر منتخب کرتا ہے اپنی طرف سے سب معاملات انصافی کے ساتھ کرتے ہوں گے لیکن ان بیٹوں نے اپنے اندر یہ تاثر مخکم کر لیا کہ باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا اور یہ عام طور پر حاسدانہ جذبات آدمی کو لے جاتے ہیں یہاں یہی ہوا ان کے ساتھ بھی اور جب ہو گیا تو اس سے ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکی داما کی حکایت بہت بڑھانی نہیں چاہیے یہ پیغمبر کی اولاد ہیں یعنی اللہ کے پیغمبر کے گھر میں انہوں نے پروش پائی ہے پیغمبروں سے بڑا نہ کوئی عالم ہوتا ہے نہ صوفی ہوتا ہے لیکن یہ سارے بھائی یعنی دس بارہ بھائی ہیں یہ سارے بھائی حسد میں مبتلا ہو کر یہاں تک پہنچے اور دیکھئے کہ کس کس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں کیا داستان سرائی کر رہے ہیں اور کیسی جسارت ہے کہ کسی جانور کو زبا کر کے اس کا خون بھی لگا کر لے آئے ہیں یعنی تاکہ سب قرائن میسر ہوں باپ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جو ہم بہت کچھ خسنِ ذن میں آگے بڑھ جاتے ہیں خسنِ ذن بہت غیر معمولی چیز ہے اور ہمارے دین میں اعلیٰ اخلاقیات میں ہے لیکن یہ کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ انسان انسان سے بھی بالاتر ہو جاتے ہیں بے شک بعض لوگوں کو اللہ یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ ایسے صفلی جذبات سے اور اس طرح کی ذہنی پستیوں سے بلند ہو کر انصاف کی زندگی بسر کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی مذہبی گرانے میں کسی پیغمبر کے گھر میں کس ذہنیت کے لوگ ہوں یہ اچھے لوگ ہیں بات میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اصلاً برے لوگ نہیں ہیں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے باپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں سارے جذبات اچھے ہیں لیکن یہ کہ حاسدانہ جذبہ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد جب اس کو ایک بار آپ راہ دے دیں کہ یہ آپ کے اندر آ جائے تو پھر یہ کہاں تک لے جاتا ہے بات یعنی یہاں بھائی کو مار دینے تک کے خیالات پیدا ہونے کی نوبت آگئی اسے باپ سے الگ کر دینے کے لیے ایک باقاعدہ اسکیم بنا ڈالی گئی پیغمبر باپ ہے اس سے سری جھوٹ بول دیا گیا آ کر ایک جھوٹی کہانی کو مزید موقت کرنے کے لیے خون لگا کے کمیز بھی پیش کر دیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں اس لیے جب ہو سکتی ہیں تو ان کے بارے میں کوئی استباد کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ آپ کے رہنما ہوں خواہ مذہبی لوگ ہوں خواہ لیڈر حضرات ہوں قاضی لوگ ہوں سب جگہ حقائق کا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے یعنی کوئی بدزنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس وقت کوئی سوال پیدا ہو جائے یا کوئی فیصلہ سنانا پڑے تو اس میں اس طرح کے مقدمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی پھر دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں اس نے ذن کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے لیکن وہ کس اصول پر دی گئی ہے وہ اس اصول پر دی گئی ہے کہ اگر کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے یعنی کوئی ذاتی نوعیت کا شخصی نوعیت کا معاملہ ہوا ہے کسی کے ساتھ کوئی گناہ کی بات ہے یا اس طرح کی چیز ہے اور اس کی مجموعی شخصیت وہ بہت قیر معمولی ہے تو اس میں ادھر ادھر کی بات سن کے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے نہ اپنی زبان کھولنے کی ضرورت ہے اس میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم نے یہ سن کر کیوں نہ کہا کہ سبحانہ کا حاضر بہتان و نظیم کہ اللہ تو پاک ہے یہ بالکل ایک بہتان ہے ایسی شخصیات کے بارے میں یعنی کوئی بات سچ بھی ہو فرض کر لی جائے کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو اس میں بھی ہماری تعلیم قرآن نے یہی دی ہے اس طرح لیکن جہاں کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ ہو دوسرے پر الزام رکھا جا رہا ہو دوسرے کی حق تلفی کی بات کی جا رہی ہو تو یہاں معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے یعنی اب تو ہر چیز کی تحقیق ہوگی اسی لیے میں نے اس اصول کی جانب اشارہ کیا تھا کہ تاریخی معاملات میں بھی عام طور پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جائے جائے لیکن اگر کسی شخص پر الزام روایت کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کافی نہیں ہے کہ یہ بات میں نے پڑھ لی ہے پھر سب کچھ ہوگا پھر رجال بھی دیکھے جائیں گے پھر روایتوں کا تقابل بھی کیا جائے گا پھر اگر کسی نے زبان کھولنی ہے تو محض الودایہ والنہائیہ نکال کے آپ دکھا دیں اور کوئی حدیث کی کتاب نکال کے پڑھ دیں یہ کافی نہیں ہے الزام ہے اب اس کی ہر پہلو سے تحقیق ہونی چاہیے اور اس میں اب رد کرنے کے لیے بھی بڑے قوی دلائل چاہیے اور قبول کرنے کے لیے دونوں صورتوں تو یہ اس طریقے سے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے آگئے اور یہ کہا کہ ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں بھیڑیا آیا اور وہ اس کو آکے کھا گیا اور یوسف کے کمیس پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگایا ہو اب دیکھئے کہ حضرت یاکوب کیا جواب دیتے ہیں باپ نے کہا نہیں بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے یعنی ان کو کوئی شباہ نہیں ہوا معلوم ہو گیا کہ کچھ کرائے ہیں اور اب بارہ لیس طرح کی بات تو کرائین کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہہ دی تم لوگوں نے بات گھڑ لی ہے لیکن بات کھولنا نہ اللہ اس وقت چاہتے ہیں ورنہ پیغمبر ہے ساری حقیقت کھول دی جاتی نہ وہ کسی حتمی جگہ پر ہیں اس لیے متعین بات نہیں کی انہوں نے بس اپنے اس تاثر کا اظہار کیا کہ میں جانتا ہوں یہ کہانی نہ سناو بہتر یہی ہے اور اس کے بعد کیا کہا وَصَبْرٌ جَمِيلٌ یہ بڑی دلنواز داستان ہے قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے اس لحاظ سے محض احسن القصص نہیں ہے کہ اس میں ایک حسن و عشق کی داستان بھی آگئی ہے بلکہ اصل میں اس میں جو انسانی نفسیات سامنے آتی ہے لوگ کس طرح معاملہ کرتے ہیں جھوٹ کیسے گڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں صالحین کے رویے کیا ہونے چاہیے یہ چیزیں ہیں جو اس میں سے اصلاً سیکھنے کی ہیں سورہ کا مجموعی پیغام تو رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتائج ہے یعنی گویا اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں قریش کے لوگ وہ بھائی ہیں آپ کے قبیرے کے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ آئینہ رکھا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کل کیا ہونے والا ہے تو اس کے اندر بھی ایک عظیم پیشینگوئی چھپی ہوئی ہے اللہ کے آخری پیغمبر کے معاملے میں اس میں قریش کو در حدیث دیگرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب تم بھی اسی طریقے سے اس یوسف زمانہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور ایسے ہی شرمندگی سے سر جھکائے ہوگے اس وقت تم بھی حاصدانہ جذبات کے تحت جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں وہی نکلنے والا ہے تو بتانا یہ مقصود ہے لیکن اس کے اجزاء میں بہت کمال کی چیزیں ہیں دیکھئے اس میں خوابوں کی حقیقت واضح ہوئی ہے اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے چیزیں بتائی کیسے جاتی ہیں چھپا کیا لی جاتی ہیں پیغمبروں کو اگر کسی غیب کا علم دیا جاتا ہے تو کتنا دیا جاتا ہے کیسے دیا جاتا ہے یہ بہت سے حقائق ہیں جو اس میں زیر بیس آئے ہیں تو ان سب پر نگاہ رکھنی چاہیے تو فرمایا کہ باپ نے کہا نہیں قال بل سبلت لکم انفسکم امرا بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے یعنی یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے میں جانتا ہوں اس بات کو تاہم کوئی تفصیل نہیں کی فَصَبْرُنْ جَمِيل سو اب سبرِ جمیل کی توفیق ملے یعنی اصل میں میرا امتحان شروع ہو گیا مجھے اب اس معاملے میں یعنی خدا سے ارزداشت کیا کرنی ہے پوچھنا کیا ہے ردعمل کیا ظاہر کرنا ہے اس سب میں میرا امتحان ہے مجھے سبر کرنا ہے اور سبرِ جمیل کرنا ہے یعنی اس امتحان میں اب جو مجھ سے تقاضہ ہے میرے پروردگار کا وہ میں انشاءاللہ پورا کروں گا تم نے جو کرنا تھا کر لیا فَصَبْرٌ جمیل اور فرمایا وَاللَّهُ الْمُسْطَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر خدای کا سہارا ہے پوری بات انہوں نے کہہ دی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ میں کیا کروں گا اس پر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ یعقوب نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اسی سے بات منا لی کہ باپ کے ذہن میں بیڑیے کا اندیشہ پہلے سے موجود ہے اس کی جلد باور کر لیں گے یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ بیڑیا کہیں میرے بیٹے کو کھانا لے اسی کو انہوں نے بنیاد بنا کے جھوٹ موٹ کا خون لگایا اور پیش کر دیا اس کو اور پھر اس کے بعد دل کا چور بھی زبان پر آ گیا تو اب وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری داستان میں نے سن لی معلوم ہو گیا کہ تم لوگ کیا چیز گھڑ کے لے آئے ہو لیکن میرا فیصلہ کیا ہے سبر جمیل یعنی اچھا سبر تو سبر جمیل کیا ہے اس پر میں لکھا ہے کہ آیت میں سبر جمیل کا ترجمہ اچھا سبر ہو سکتا ہے جمیل تو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے سبر جمیل کا ترجمہ اچھا سبر ہو سکتا ہے یعنی وہ سبر جس میں فریاد نہ ہو گلا شکوہ نہ ہو جزا فضا اور نہ ہو ماتم نہ ہو بڑے دکھ کا موقع ہے بیٹا ہے بہت عزیز بہت محبوب بیٹا ہے اس سے جدائی کا صدمہ معمولی صدمہ نہیں ہے اور جدائی بھی کس طرح کی یعنی یہ نہیں ہے کہ چلیے آج سپردے خاک کر کے مطمئن ہو گئے کوئی دو چار دن میں سبر آ جائے گا یعنی اب ایک لمبی داستان ہے پتہ نہیں کب تک کیونکہ ان کو بھی وحی ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں یہ تمہیں کونے میں پھینک گئے ہیں لیکن اللہ باقی رکھے گا ادھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسلی ہے لیکن اس سب کے بابست بہرحال کہاں ہے کہاں جائے گا کیا گزرے گی بیٹا ہے اور ابھی زیادہ عمر بھی نہیں یہ دس بارہ سال کا بچہ ہے تو کوئی انہوں نے اس پر گلہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ بہرحال مجھے تو اب سبر ہی کرنا ہے یہ امتحان میرے لیے ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حقائق سے واقف ہوتے وقت بھی رد عمل کس طرح ظاہر کرتے ہیں یعنی بلیجمال ہی صحیح وہ جان گئے کہ صورتحال کیا ہے پھر یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں جان گئے وہ بیٹے ہیں ان کو بھی روز اسی گھر میں رہنا ہے ان کے ساتھ بھی وہی معاملات کرنے ہیں لیکن وہ کوئی بے انصافی کی بات نہیں کرتے اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اب کر چکے ہو اور جو باتیں بیان کر رہے ہو اس میں میرے لیے ہے بڑی تکلیف کی صورتحال اس کی یہ کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے لیکن میں نے اس پر اپنے ربی کا سہارا یعنی وہی اب میرا دستگیر ہوگا وہی میرا بھروسہ ہے وہی میری دستگیری فرمائے گا اور ہر قدم پر مجھے اسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اس پر یہ جو لفظ استعمال کے اسی سے تعبیر بن گئی ہے یہ عربی زبان میں بھی اور ہمارے ہاں بھی صبر جمیل کی انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ درخواست کرے کہ وہ اس کو صبر عطا فرمائے اور یہ صبر جمیل ہو صبر کا مطلب یہ ہے کہ اقدام تو آپ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فریاد گلہ شکوہ جزا فضا آدمی اس پر اتر آیا اللہ تعالیٰ ہی کے لفتے لینے شروع کر دیئے یہ چیز جو ہے یہ صبر جمیل نہیں رہنے دیتی اس کو یہ اصل میں موپدہ کے طور پر آیا ہے جس کی خبر محضوف ہے ہم نے اسے ترجمے میں کھول دیا ہے تو عربیت کے حصول پر میں نے جب اس کو کھولا ہے تو الفاظ تھے تھے فَصَبْرٌ جمیل لیکن پورا جملہ ہے یہ اصل میں تو وہ یہ ہے کہ سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے یعنی اب اللہ سے صبر جمیل ہی کی درخواست ہے اللہ اسی کی توفیق دے میرے لیے اب یہی صحیح راستہ ہے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ اب اللہ ہی کی طرف میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے یعنی جس وقت دنے بھی اسباب میں کوئی طریقہ کوئی تدبیر ممکن نہ رہے حالات ایسے بن جائیں جیسے یہاں بن گئے ہیں اور آدمی پھر ظاہر ہے کہ زیادتی ہو گئی ہے ظلم ہو گیا ہے اس کے قرائن موجود ہیں کہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے یہ اصل میں اللہ پر چھوڑنا اس طرح کے معاملے وہی فیصلہ فرمائے گا اور میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اس میں ایک تو انفرادی معاملات ہوتے ہیں ان میں تو بہرحال بہت سی چیزیں بلکہ زیادہ تر چیزیں آخرت پر یہ اللہ موخر کرتے ہیں لیکن دنیا میں جن معاملات کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے یعنی قوموں کا محشر یہ دنیا ہے لیڈروں کا محشر بھی یہ دنیا ہے اس میں ایسی مقافات ہوتی ہے اگر کوئی آدمی مظلوم ہو کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ دہرانہ شروع کر دی اللہ تعالیٰ تو اس لئے اللہ کی بہت پناہ مانگنی چاہیے اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انسن کالا بینما نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل لنا نخل لے ابی طلح یتبرز لے حاجتہی کالا و بلال و بلال یمشی وراہو یکرم نبی اللہ یمشی الہ جنبے فمر نبی اللہ بے قبر فکام حتی تمہ الیہ بلال فکال یہ روایت بھی مسند احمد سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے بارہ ہزار پانچ سو تیس اس سے پہلے جو سولہ روایات گزر چکی ہیں اس میں یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ قبر کے عذاب و ثواب سے متعلق جو قائدہ میں نے بیان کیا تھا ٹھیک وہ روایتوں میں اسی طرح سامنے آتا ہے وہ قائدہ کیا تھا کہ انسانوں کی دو صورتیں ہیں ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے محلت دی ہے اچھائی برائی کچھ ارتکاب ہوتا ہے اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی ہو جاتے ہیں ان کے لیے محشر کا دن ہے وہ یہاں سے رخصت ہوں گے تو بس سلا دیے جاتے ہیں قیامت میں اٹھیں گے احساب و کتاب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں فیصلہ ہوا جن لوگوں کے لیے دنیا میں فیصلہ ہوا ہے اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں ایک مضمون ہے خدا کے فیصلے اس میں میں نے اس کو بیان کیا ہے تو وہ دو ہی گروہ ہیں ایک وہ لوگ کے جو رسولوں کے برائی راس مخاتبین بنے ہیں یعنی اللہ نے کسی قوم میں اپنا رسول بھیج دیا اور جب رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹی قیامت قیامت سغرہ وہ اس دنیا میں برپا ہو جاتی ہے اس میں فیصلہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کا فیصلہ اس دنیا میں رسولوں کی بیست کے بعد ہوا یہ معلوم ہوتا ہے کہ دسیوں قومیں ہیں جن کا فیصلہ ہوا ہے اس میں جو افراد تھے ان کے لیے دنیا ہی میں عذاب اور ثواب دونوں کی پدا ہو جاتی ہے دنیا ہی میں ہو جاتی ہے اور جب دنیا میں ہو جاتی ہے تو پھر قبر میں بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور قیامت میں اٹھیں گے تو قرآن کے الفاظ میں یُرَدُّونَا اِلَا اَشَدِّ الْعَذَابِ یعنی اگر وہ عذاب کے مستق ہیں تو پھر وہاں وہ سخت ترین عذاب یعنی جہنم کے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور اگر صالحین ہیں ظاہر ہے کہ رسولوں کے ساتھ ایمان لانے والے ان کا ساتھ دینے والے جیسے صحابہ کرام ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کہ دنیا میں ان کو سرفرازی ملی جیسے دنیا میں اللہ نے ان کو ایک سلطنت دی اور ان کے ساتھ نجات کا معاملہ کیا تو ایک گروہ بو رہا ہے ظاہر ہے تاریخ ختم ہو گئی وہ گروہ بھی اب ختم ہو گئے دوسرے اللہ کی وہ منتخب امت ہے جس کو پیغمبروں ہی کی طرح سے اللہ نے انتخاب کیا اور پھر قومی حیثیت سے نبوت کے منصب پر فائز کیا وہ ذریعت ابراہیم ہے اس کے ایک حصے کا فیصلہ بھی اسی دنیا میں ہو چکا ہے وہ کون ہیں بنی اسرائیل یہود ان کا فیصلہ بھی ہو چکا تو اب یہ سترہ حدیث سے ان کے معاملات ذریعہ بیس آگئے ہیں مدینہ میں ظاہر ہے کہ یہود تھے وہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق عذاب کے ان کا معاملہ یہ وہی ہے ان کے لئے دنیا سے عذاب شروع ہو چکا ہے سورہ عراف میں اس عذاب کی تفصیل بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں آل عمران میں اس کو بیان کیا ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے سب کا سب اسی زیل کی یہ روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یعنی ابو طلحہ کے ایک باغ میں رفع حاجت کے لئے جا رہے تھے ابو طلحہ نے یہ باغ دے دیا تھا تو اس لئے انہوں نے اس طرح اس کو بیان کیا اور یہ معلوم ہے کہ ہمارے دیہاتی معاشرے میں تو اس طرح کی سہولتیں نہیں تھی جیسے آج آپ کے بیڈ روم کے ساتھ آپ کو ٹائلٹ مل جاتا ہے بیت الخلا مل جاتا ہے باہر ہی جانا ہوتا تھا جنگل پھرنے کے لئے لوگ جاتے تھے عام طور پر باغوں میں فصلوں میں جا کے رفع حاجت کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے اس باغ میں کسی مناسب جگہ پر رفع حاجت کے لئے بلال آپ کے پہلو میں چلنے کی بجائے آپ کے اکرام میں پیشے چل رہے تھے یعنی صحابہ اکرام ظاہر ہے اللہ کا پیغمبر ہے تو کوشش کرتے تھے کہ کوئی بیعدبی کی چیز نہ ہو جائے تو ذرا ایک قدم پیچھے چل رہے تھے وہ اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو آپ وہاں رک گئے اتنے میں بلال بھی یعنی وہ ذرا پیچھے تھے تو وہ بھی پہنچ گئے جب آپ رک گئے تو وہ ساتھ آکے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا آئے بلال کیا تمہیں بھی وہ آواز سنائی دے رہی ہے جو میں سن رہا ہوں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو ایک مشاہدہ ہوا میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبروں پر وہی بھی آتی ہے اس وہی کی بھی سورہ شورہ میں مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں جیسے کہ سیدنا موسیٰ نے سنی پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے فرشتہ بھیج دیتے ہیں وہ وہی کر دیتا ہے تو مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں انہی میں ایک چیز وہ مشاہدات ہیں جو بعض اوقات بیداری میں اور زیادہ تر رویا میں ہوتے ہیں یعنی سوتے میں اسی جگہ پہ آدمی کھڑا ہے اور کوئی حقیقت کھول دی جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ سامنے کی کوئی چیز ہو وہ آسمان کی چیزیں کھول دی جاتی ہیں جنت دوزخ کھول دی جاتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مشاہدات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورج گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور بعد میں کہا کہ جنت دوزخ میرے سامنے لائے گئے اور ایسے قریب تھے میرے مسلے کے کہ مجھے لگا کہ میں کوئی خوشہ ان کے پھل کا توڑ لوں گا اس موقع پر رویا کے مشاہدات میں سب سے بڑا واقعہ وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم کے مشاہدات ہیں وہ اسی زمین پر ہوئے ہیں لیکن اس میں آسمان کے حقائق کھول دئیے گئے حضور نے ان کو دیکھا یہاں پر بھی آپ نے آواز سنی یہاں اس نوعیت کا ایک معاملہ ہوا ظاہر ہے کہ جب سنی تو سات بلال بھی ہیں تو آپ کو خیال ہوا کہ یہ بھی تو سن رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا انہوں نے عرض کیا مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی یعنی یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ پیغمبری کے ساتھ اس وقت کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ تجسس ہوا کس کی قبر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہودی تھا یہ اب گویا ان کے معاملات ذریعہ بیس آلیے صورتحل وہی ہے قانون وہی ایک ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ سب روایتیں اس کو بالکل متین کر دیں گی بلکل متین ہو کر سامنے آگیا کہ یہ منکر نقیر کے سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممثل کر کے دکھانا اور پھر پوچھنا یہ سب معاملات کن کے بارے میں ہیں جن کی طرف رسول اللہ کی برائراث بیست ہوئی جن کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور ثواب دونوں دیئے اور پھر برزخ میں بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوئی یہود کا معاملہ بھی بلکل یہی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی معذب قوم ہے جس کے لیے یہیں فیصلہ سنایا گیا کب سنایا گیا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی بیست ہوئی یعنی یہ ایک رسول کو ان کے لیے بھی آخر میں بھیجا گیا لیکن چونکہ یہ قومی حیثیت سے منتخب تھے تو اس لیے محض برائراث مخاتبین تک عذاب محدود نہیں رہا وہ بھی آیا اور وہ ستر عیسفی میں آیا اس کی پیشینگوئی بھی سیدنا مسیح نے پوری طرح کر دی تھی اور وہ رسولوں کے عام قانون کے تحت آیا لیکن ان کی خصوصی حیثیت کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وقتاً فوقتاً اس دنیا میں مختلف قومیں اٹھیں گی اور وہ اٹھ کر ان کو بترین عذاب سے دوچار کر دیں گی یہ آخری واقعہ جو ہماری قریبی تاریخ میں پیش آیا ہے وہ ہٹلر کے ذریعے سے بہت غیر معمولی معاملہ ہوا اسی طرح دنیا میں ہوتا رہا ہے کبھی کبھی البتہ ان کے لئے اچھے مواقع بھی آ جاتے ہیں لیکن ایک دوسرا پہلو بھی بیان کر دیا کہ اچھے مواقع کا کیا مطلب ہے تو بتا دیا کہ قیامت تک مسیحیوں کا سیاسی غلبہ ان کے اوپر قائم رہے گا یعنی اس میں قیامت تک کے الفاظ کے ساتھ یہ پیشینگوئی تھی ہے اور یہ بتایا ہے یہ یہود بجائے خود اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی دینونت یا قیامت سغرہ یا آنے والی جو قیامت ہے اس کی دلیل ہے ہر وقت وہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے جزا و سزا بھرپا ہے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمين اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد سوانوں کی نشست بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو جواب کی بھرہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حضر خدمت آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا فوج کا بیانیاں کیا ہے اور اس پورے بیانیاں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تمہیدی گفتگو آپ سے ہوئی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ بیانیاں پیش کرنے کا جو استحقاق ہے جو استقرار ہے وہ کب کس طبقے کو حاصل ہوتا ہے اصولی طور پر فوج یہ حقی نہیں رکھتی کہ وہ ملک اور ملک کے مستقبل اور اس طریقے سے وہ جو ابتدائی طور پر نکات کے خلاصہ میں نے پیش کیا تھا اس میں کوئی بیانیاں پیش کرے آپ کا وہ نقطہ سامنے آیا اسی نقطہ سے میں اعتراض سے آغاز کر دیتا ہوں کہہ جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں علمی طور پر سیاسی طور پر اخلاقی طور پر فلسفیانہ طور پر کہ جنہوں نے ملک بنایا وہ سیاستدان ہے انہیں حق ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کا نقشہ خاکہ لوگوں کے سامنے رکھیں لیکن ملک بنا دی انہوں نے لیکن بنانے کے بعد ملک کو بچانا بھی تو ہے اب صرف یہ تو نہیں کہ ملک جنہوں نے بنایا تھا جیسے چاہیں وہ اس کو لے کر چلیں اور اس کی لوٹیاں ڈبو دیں ملک کی بقا ملک کا دفاع ملک کا استحقام یہ بھی تو آخر اسی ملک کے شہریوں کا حق ہے کہ وہ اس کا تحفظ کریں تو آپ آگے بڑھیں اور یہ بتائیے کہ جو ہمارا بیانیاں ہے اس میں ایک ایک نقطے کو میرٹ پر تجزیہ کریں صرف یہ کہتے ہیں کہ جی حق نہیں تھا چلی یہ حق نہیں تھا میرٹ پر بتائیے کہ ہمارے ان نکات میں کیا خرابی ہے پھر اس کے بعد ہمیں حق ملتا ہے یا نہیں اس کو بھی دیکھیں گے تو پہلا نقطہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں نقطہ یہ تھا کہ ملک کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کسی بڑے توانہ درخ کی چند شاخیں نکال کے آپ نے گملے میں لگا دیں افغانستان کے ساتھ تہذیبی روخ ہے ہمارے خیبر پختونخواہ کے علاقے کا وہ ملک کا حصہ ہے بلچستان زبان الگ خطہ بالکل دور دراز قبائلی تمدن وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے ہندوستان سے آزاد ہوا زمیدار علاقہ پنجاب وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے اسی طریقے سے کراچی ہے وہاں قبائلی پٹی ہے وہاں پہ بلتستان ہے مختلف قومیں بیسیوں زبانیں اور پھر ملک کا پورا کا پورا ایک خطہ جو یہاں سے بہت دور بنگال میں قائم تھا وہاں بھی ایک الگ قوم جدہ گانہ شناخ اس سب کو کیسے قائم رکھا جائے تقسیم جس پس منظر میں ہوئی ہے وہاں کیا یہ محض اس نعرہ لگا دینے سے کہ سیاستداروں نے ملک بنایا ہے ملک یقجہ رہے گا ہم نے دیکھا ملک تو پھر دولخت ہو گیا نا اس میں پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ مقدمہ کیا ہے کہ یہ ملک ایسے بنایا گیا ہے کہ اس میں مختلف قومیں آباد ہیں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں کیا جو بھارت اس کے مقابل میں ہے وہ ایک ہی قوم کا ملک ہے اس میں ایک ہی زبان بولی جا رہی تھی اس میں ایک ہی رنگ کے لوگ تھے ایک ہی نسل کے لوگ تھے ذرا ایک نظر بھارت پر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شمال سے لے کے جنوب تک تسیعوں اقوام ہیں ان کے رنگ الگ ہیں ان کی نسلیں الگ ہیں ان کی زبانیں الگ ہیں ان کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر الگ ہیں تو اتنا بڑا ملک جو دوسری جانب بنے گا ظاہر ہے کہ تقسیم کے نتیجے بنے گا تو اس میں کیا وہ سارے عوامل ختم ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ بات کہ آپ نے ایک ملک بنا دیا ہے اور اس میں چون کے مختلف زبانیں ہیں اس میں چون کے مختلف علاقے ہیں اس میں چون کے مختلف تہذیبی پس منظر کے لوگ ہیں تو اس لیے اب کسی دوسری طاقت کی ضرورت پڑ گئی ہے یعنی جس طریقے سے بھارت میں ایک نظم بنایا جائے گا اسی طریقے سے یہاں بنے گا جس طرح سیاستدانوں نے وہاں ایک نظم بنانے کی پدا ایک دستور سے کی اسی طریقے سے یہاں بھی سیاستدان اس کی پدا کریں گے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ملک بنا تو ایسے ہی ہوا یعنی ایک سیاستدان نے اس کی ذمہ داری سنبھالی سیاستدانوں کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر دستور ساتھ اسمبلی بنائی وہی لوگ تھے جنہوں نے قرارداد مقاسد منظور کی اور اس طرح رخ متین کیا کہ اس ملک کو کس طرح سے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے ان کے ان اقدامات میں دس چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کیا وہ اتمنان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کو بھی معلوم تھا کہ جو ملک انہوں نے بنایا ہے اس میں یہ سارے اختلافات پائے جاتے ہیں اس کی سرحدیں بھی ہیں ان سرحدوں پر دوسری قومیں بھی آباد ہیں لیکن یہ دنیا کے کون سے ملک ہیں کہ جن میں یہ سب چیزیں آپ کو نہیں مل جاتی ہیں یعنی آپ عرب ملکوں کو دیکھئے سب سے بڑھ کر ان کے ہاں وحدت ہونی چاہیے لیکن لاکھوں کی تعداد میں دوسرے مذاہب کے لوگ ان میں آباد ہیں مصر میں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں مسیحی آباد ہے آپ دیکھئے کہ خود افریقہ کے ملکوں میں کس طرح کی تقسیم ہے یعنی یہ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن میں زیادہ تر ایک رنگ یا ایک نسل کے یا ایک زبان کے بولنے والے ہیں تو وہاں پر بھی دسیوں قسم کے اختلافات ہوتے ہیں بھارت تو اس لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے یعنی اس میں دسیوں زبانیں ہیں دسیوں تہذیبیں ہیں دسیوں قومیں ہیں ان سب کے اختلافات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر سیاستدانوں نے ایک دستور بنایا ادھر بھی بنایا یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ چھپن میں بھی بن گیا تھا چھپن میں تو باقائدہ وہ دستور منظور کر لیا گیا تھا اس کے نفاظ کی تاریخیں تہتیں تو یہ سب کچھ سیاستدان کر رہے تھے دستور کس لیے بنایا جاتا ہے اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ جو قومیں بھی کسی ملک میں آباد ہیں ملک کس بنیاد پر بنا ہے وہ آباد میں زیر بیس لائیں گے جو قومیں بھی کسی ملک میں آباد ہیں وہ ملک پہلے سے ہے وہ اب بنایا گیا ہے دنیا میں یہ ممالک بنتے رہتے ہیں اور ان میں سرحدوں کی تبیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں یہ جو آپ کے عراق شام ہے صدیوں تک یہ ایک سلطنت کا حصہ رہے ہیں یعنی عباسی سلطنت کا حصہ تھا یہ سب ممالک وہ جزیرہ نمائے عرب اس میں بھی اسی طرح کے تغیرات آتے رہے ہیں مغرب کے ممالک جن کو ہم کہتے ہیں یہ مراکش یہ موریتانیاں یہ مصر ان میں بھی اس طرح کی تبیلیاں آتی رہی ہیں تو سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں اچھا اسی طرح سے جب ہماری بڑی سلطنتوں میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہوئیں تو کبھی خوارزہ شاہی سلطنت اپنے حدود متعین کر لیتی تھی کبھی سلاجکہ اپنے حدود متعین کر لیتے تھے ان میں بھی سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی تھیں تو اس لیے یہ جو افسانہ ہے کہ ملک کوئی نیا بنایا گیا ہے سلطنتوں کے زمانے میں دسیوں ملک بنتے رہتے تھے ان کی سرحدوں میں تبیلیاں آتی رہتی تھیں ان میں مختلف قومیں رنگ نسل کے اعتبار سے بڑے تفاوت کے ساتھ آباد ہوتی تھیں دنیا میں کسی ملک کو یا کسی سلطنت کو یا کسی حکومت کو یا کسی ریاست کو چلانے کے دو ہی طریقے ہیں یعنی یا حوصلہ مند لوگ آگے بڑھیں گے اور قوت کے بل پر لوگوں کو آمن فرام کر دیں گے اس سے بادشاہت کی بنیاد پڑتی ہے اور بادشاہت دنیا کی تاریخ میں صدیوں تک موجود رہی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ مل کے ایک دستور بنا لیتے ہیں اور اس طرح ایک دستوری حکومت موجود میں آ جاتی ہے یہ گویا ایک میسا کے ملی ہوتا ہے کہ لوگوں نے مل کے تیہ کر لیا ہے اس میں کونسا طریقہ صحیح ہے کونسا طریقہ غلط ہے کونسا طریقہ مرجوع ہے یہ بھی اس وقت ہماری بحث نہیں ہے تو یہاں جب سیاستدانوں نے ایک ملک بنایا تو ملوکیت کا کوئی سوال نہیں تھا ملوکیت کے لیے تو لازم تھا نا کہ وہ استبداد سے وجود میں آئے اس کے پیچھے کوئی فوجی اقدام ہو جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی جب نہیں ہوئی تو سیاستدان کون لوگ ہوتے ہیں وہ جو عوام کے یا لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو انہوں نے ایک باقاعدہ دستور بھی ملا لیا ایک قرارداز مقاسد بھی ترتیب دے لی تو جس طریقے سے یہاں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ڈیکلیشن سے گویا ایک قوم کی پیدا ہو گئی اس کے بعد ایک دستور وجود میں آ گیا ایک دستوری حکومت کے وجود میں آنے کہ جب تمام اسباب جمع ہو گئے تو اب اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے اس کے مسائل حل کرنے ہیں اس میں کسی دوسرے کو مداخلت کا کہاں سے سوال پیدا ہوا ہے جب قومی مساق وجود میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے قوم کے نمائندوں نے اپنی منزل بھی متین کر لی ہے اور سفر کا راستہ بھی طے کر لیا ہے تو یہ استدلال کیا استدلال ہے اچھا قام صاحب قوم کے رہنماوں نے منزل بھی طے کر لی اور سفر کا راستہ بھی طے کر لیا ہے لیکن منزل تھی یک جہتی وحدت ملک کی سالمیت ملک جیسا بنا ہے اس کو قائم رکھنا لیکن نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہر علاقے میں ایک طرح سے لسانی تحریکیں اپنی جداغانہ شناخت کے در پہ ہوئیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ملک جب بنا تو پھر اس کے بعد ملک دو لخت بھی ہوا ہمارے ملک کا آدھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا اور الگ بھی اسی لیے ہوا کہ وہاں پر جو تحریکیں اٹھیں ان تحریکوں کو سیاستدان اس طرح سے ناصر بھی ایک سمحال نہیں سکے بلکہ اس کے بعد جو کچھ قربانیاں دیں وہ بھی فوج ہی نہیں دیں گے کس طرح ملک کو بچا لیا جائے تو یہ بتائیے گا کہ پھر وہ جو نظریہ تھا جن لوگوں نے دستور بنایا آئین بنایا ملک کیوں نہیں بچایا ملک تو دو ٹکڑے ہوا محض افسانہ ہے ان کو تو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا گیا یعنی ان کے پاس تھا نظم حکومت کہ ملک دو لخت ہوا ہے ان کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی وہ تو پورے ملک کو ساتھ لے کے چل رہے تھے جب انہوں نے ایک دستور بنا دیا اور قرارداد مقاسد بھی منظور کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل بھی تیہ ہو گئی اب دستور کے مطابق معاملات ہونے چاہیئے تھے اس دستور کو سیاستدانوں نے تو ختم نہیں کیا دستور کو کن لوگوں نے توڑا سن اٹھاون میں کون تھے جو بیانیاں لے کر سامنے آئے پھر کن کی حکومت میں وہ حالات پیدا ہوئے کہ جس میں علاقائی منافرت سیاسی اختلافات نظات سے آگے بڑھ کر دشمنی میں بدل گئے کون لوگ تھے وہ یہی لوگ تھے جو بیانیاں پیش پر مارے ہیں یہ ملک دو لخت اسی فوج کی قیادت پر ہوا ہے اسی قرحنوائی میں ہوا ہے اسی اقتامات کے نتیجے میں ہوا ہے جب سن اٹھاون میں دستور کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قوم کی وحدت کے لیے جو میساق وجود میں آیا تھا اس کو پارا پارا کر دیا گیا سیاستدانوں نے جو راستہ متعین کیا تھا اس راستے ہی کو قبول نہیں کیا گیا جو منزل انہوں نے تیع کی تھی اس منزل ہی صرف اگردانی کر لی گئی تو معاملات تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہے یا تو یہ ہوتا کہ سیاستدان اس ملک کو چلانے میں اس طرح ناکام ہو جاتے کہ ملک لخت لخت ہونا شروع ہو جاتا صوبے بغاوت کر دیتے بڑے پیمانے پر بدمنی پھیل جاتی دستور جس طریقے سے بنایا گیا تھا اس دستور کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں ادھر بھی بغاوتیں ہو رہی ہوتیں اور انارکی پیدا ہو جاتی اور پھر کوئی فوج یا کوئی بندوق والا یہ اقدام کرتا تو پھر میں ارز کرتا ہوں کہ کوئی اخلاقی جواز ہوتا اس لیے کہ یہ بات اصول میں سمجھ لی گئے کہ اللہ تعالی نے جو نظم حکومت قائم ہوتا ہے اس سے متعلق اپنا اصول وہی بیان کیا ہے کہ امرو ہمشورہ بیانا ہونے یعنی یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ان کی حکومت کیا ہونی چاہیے اور کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے لوگ فیصلہ کریں گے دنیا کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ علم و عقل کی روح سے یہی بات درست ہے دوسرا معاملہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی فیصلہ کر دے وہ خالق ہے ہمارا رب ہے اس کائنات کا بادشاہ ہے وہ کوئی فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کے سامنے تو کسی کے لیے چورو چرا کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نممکن ہو جائیں دو پہلوں سے نممکن ہوتی ہیں ایک یہ کہ ایسا سخت انارکی کا محول پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی جان مان آبرو کو خطرات لاحق ہو جائے اس میں کوئی خدا کا بندہ اٹھے اور وہ اٹھ کر بے شک ایک جتہ ہی سامنے لے کر آئے اور آ کر آمن قائم کر دے یاد کیجئے میں ہمیشہ سے بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا رہا ہوں لیکن جس وقت افغانستان میں ایک بڑی شرید بدمنی قیفیت تھی وہ لوگ جو روس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تھے خود ان کے درمیان تلواریں کھنچ گئیں پورے افغانستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کوئی امن کی صورت بداہر نظر نہیں آتی تھی اس میں طالبان کا ایک گروہ سامنے آیا اور اس نے امن قائم کر دیا اس موقع پر تنقید کی وہ شدت نہیں رہی چلیئے جی ایک بدمنی کی صورتحال تھی انارکی کی صورتحال تھی انارکی کی صورتحال کے مقابل میں ملوکیت کو بھی قبول کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس طرح کے کسی اقدام کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے لیکن ایسی کوئی صورتحال سان اٹھاون میں نہیں تھی یعنی یہ ایک سیاسی نظام چل رہا ہے اس سیاسی نظام میں اقتلابات ہو سکتے ہیں اس میں ایسے بعض محاقبی آ سکتے ہیں جس میں سیاستدانوں کے درمیان نظات سرہ زیادہ شدید ہو جائے لیکن جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ذرا مجھے بتائیے کون سی چیز اس وقت سامنے آگئی تھی ملک چل رہا تھا مشرقی پاکستان کے سیاستدان وہ یہاں پہ حکومت میں شامل تھے نظم چلا رہے تھے خواجہ نظم الدین کون تھے سوروردی کون تھے یعنی بڑے بڑے سیاستدان ادھر سے بھی مل کے اس ملک کو چلا رہے تھے ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے لیکن یہ داستان آپ نے سنائی ہے یہ داستان تو پیدا کرنے والے یہی لوگ ہیں اس داستان کو اس نوہ و غم تک پہنچانے والے یہی لوگ ہیں اس ملک کو دونخت کرنے والے یہی لوگ ہیں یہ مجرمانہ اقدامات کے بعد اسی چیز کو جو ان کے جرائم کے نتیجے میں ہوئی ہے اپنے بیانیے کے لیے بینائے استدلال کیسے بنا سکتے ہیں نہ ان کا اخلاقی جواز تھا کہ اس طرح کا بیانیاں پیش کریں اور نہ ان کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے اور نہ واقعات میں کوئی ایسی چیز موجود ہے یہ تو بلکہ اس لحاظ سے ایک مجرمانہ اقدام کے مرتقبین ہے کہ جب ملک میں سیاسی اتفاق ہو گیا جب ایک دستور بن گیا جب قرارداد مقاصد منظور ہو گئی اس کے بعد سن اٹھاون میں یہ احمقانہ اقدام کیا گیا جس میں ایک بیانیاں بھی قوم کے ذہنوں میں اتارنے کی صحیح کی گئی اس بیانیاں کی پدا وہیں سے ہوتی ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ بیانیاں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے آپ نے بھی ظاہر ہے کہ جو مختلف لوگ باتیں بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے ان کو سامنے رکھ کر اس کو ترتیب دیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے ہم یہ سارے معاملات تیہ کر کے آگے بڑھ رہے تھے اس وقت بھی سیاستدانوں میں دس اختلافات ہوں گے ابھی آپ نے دیکھا انگلستان میں کس طرح کے اختلافات ہوئے اور کتنی بار حکومت تبیل ہو گئی یعنی وزارت عزمہ سے لوگوں کو استفعہ دینے پڑے حکومتیں تبیل بھی ہوتی ہیں سیاسی حکومتوں میں نشب و فراز آتے ہیں ہمارے سامنے ایک مسلمان ملیشیا میں اس وقت چوتھے وزیراعظم کے لیے نئے انتخابات ہو رہے ہیں تو کیا اس سے یہ جواز حاصل ہو جاتا ہے سیاسی اختلافات بالکل الگ چیز ہے لیکن یہ کہ سیاستدان اس قوم کو اکٹھا رکھنے میں ناکام ہو گئے کب ناکام ہوئے تھے یہاں پر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ گئے کب یہ تصویر ہمارے سامنے آئی تھی یہ منظر تو ہم نے آخری درجے میں اس وقت دیکھا جب یہ حضرات دس سال تک اس ملک پر حکومت کر کے اشرائے ترقی منا رہے تھے اور ادھر ملک اس مقام پر پہنچ رہا تھا تو آپ کی جائے گا یہ ساری داستان محض افترہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں بڑی ہی ہے آپ نے غیر معمولی انداز میں ایک نیا رخ جو ہے وہ پیش کیا چاہے ایک اور نقطہ مجھے یہاں پر آپ بتائیے گا ملک سیاستدانوں نے منایا ملک ظاہری بات ہے یہ ایک جہتی کے وحدت کے اصولی پر بنا کہ جو جو لوگ اب اس میں شامل ہو گئے ہیں جو جو قومی قیادت ہے جو جو سیاسی نیریٹیوز ہیں وہ اس کو اپنا ملک سمجھیں گے اور ایک سمت میں آگے لے کر بڑھیں گے پھر یہ جو ہمارے ملک کے اندر لسانی جماعتیں بنی علاقائی جماعتیں بنی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پختونخواہ کے اندر ایک پورا کپورا پسمنظر ہے جماعتوں کا سندھ کے اندر ہے ترقی پسند وہ جب گفتو کرتے تھے وہ جب بات کرتے تھے تو وہ جو سیاسی نظریہ جس کے تحت سیاستدانوں نے ہمارے اکابرین نے ملک بنایا تھا اس کی جھلک تو اس پر نظر نہیں آتی تھی وہاں پر تو باتیں ہوتی تھی جی کہ ملک کو ترقی پسند بنانا ہے سیکولر بنانا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے اندر جو نئی نئی تبدیلیاں آئیں وہاں پر سرخ انقلاب آ رہا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں کی جو ہے وہ وابستگییں پیدا ہو گئیں اور اس کی کوشش یہاں شروع کر دی گئی تو یہ جو علاقائی جماعتیں لسانی جماعتیں تھیں یہ ملک کی وحدت کیلئے کیوں خطرہ نہیں تھی اس میں وحدت کو خطرہ ہونے کا کیا سوال ہے آپ نے انسانوں کو روبوٹ بنایا ہوا ہے وہ انسان ہے ان کے مابین اختلافات ہوں گے دنیا بر میں ہوتے ہیں اور ہم جب انسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد قدامت پسند ہوتی ہے وہ روایت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پیشے تاریخ ہوتی ہے اس سے ایک تہذیب ایک ثقافت وجود میں آتی ہے وہ اس میں نظریات قائم کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اپنی تاریخ اور وہ کموں بیش ہزار بارہ سو سال کی تاریخ ہے اسی کے پسمنظر میں کھڑے ہیں ان کی مذہب سے بھی ایک نویت کی وابستگی ہوتی ہے وہ غیر شعوری کی سئی لیکن بہرحال وہ تہذیبی وابستگی ہے اسی طرح سے وہ اپنی ثقافت اور اپنی روایات کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو قدامت پسند ہوتے ہیں اور عام طور پر دنیا میں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی کی کچھ تقسیم اس طرح کی ہے کہ پچاس ساٹھ ستر فیصد کے قریب لوگ ہر جگہ ایسے ہی ہوتے ہیں پھر دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کے لحاظ سے زیادہ آسادی پسند ہوں گے وہ چاہیں گے کہ آگے بڑھا جائیں دنیا میں نئے راستے تلاش کیا جائیں عام طور پر اس کو جب مصبت لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے تو ترقی پسند یا پروگریسیف نکتہ نظر کے حاملین کہہ دیا جاتا ہے تو ان کے مقابلے میں اس طرح کے لوگ ہوں گے آپ اگر جدید سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو ان کو لبرل سے تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ تھے تیسرے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ کوئی پچیس تیس فیصد سے زیادہ نہیں رہے اب شاید کچھ تعداد زیادہ ہو گئی ہو لیکن اس وقت بھی 38-40 فیصد سے زیادہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک تعداد نظریاتی لوگوں کی ہوتی ہے وہ نظریاتی لوگ ہیں کہ جو ذرا رومانویت پسند ہوتے ہیں وہ کسی نظریے کے ساتھ وابستی رکھتے ہیں وہ وابستگی کمیرزم سے ہو سکتی ہے وہ بھی ایک نظریہ تھا وہ فاشزم سے بھی ہو سکتی ہے رہے بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے انفرادی آزادیوں کو ختم اگر نہ کیا جائے تو قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی وہ بھی ایک باقاعدہ نظریہ ہے وہ وابستگی کسی شخص کو کسی مذہب سے اسلام سے ہو سکتی ہے مسیحیت سے ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے دنیا اسی اصول پر بنی ہے اس میں یہ اختلافات رہیں گے یہ تنبو رہے گا ہمارے ایک ملک میں بھی تھا تو اس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو 60-70 فیصد لوگ قدامت پسند ہیں تو اس کی یہ یہاں قدامت پسندوں کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی جیسے ہی آپ آزادی دیں گے اسی طرح لبرل ڈیموکریٹ قسم کی جماعتیں بھی وجود میں آئیں گی دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتا ہے ان کے درمیان جب ایک دستور طے ہو گیا تو اس دستور کی روشنی میں فیصلے کریں گے اس میں اختلافات بھی ہوں گے اور ہر شخص کو اور ہر گروہ کو اور ہر نکتہ نظر کے حاملین کو حقہ سے لے کہ وہ لوگوں میں اپنا نکتہ نظر بیان کریں اور اکثریت کی تائید حاصل کر لیں حکومتوں کے مذہب بھی ہوتے ہیں حکومتوں کے نظریہ بھی ہوتے ہیں ریاستوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا ریاست تو بن گئی اور ریاست بن گئی تو تیہ کر لیا گیا کہ اب ہم سب نے مل کر اس ریاست میں رہنا ہے تو سیاستدان جب تک یہاں حکومت کرتے رہے کوئی الہدگی کی تحریک نہیں تھی کوئی بغاوت نہیں تھی اسی زوانے میں یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ تیرہ کے قریب ریاستیں ہیں یعنی ایک دو نہیں جو یہاں پر ایک نویت کی نیم خود مختاری رکھتی تھی یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں ریاستیں موجود تھی انگریزوں نے جو یہاں نظام قائم کیا اس میں ایک برطانوی ہند تھا جس میں وہ برائے راست حکومت کر رہے تھے باقی جگہوں پر انہوں نے ریاستوں کو اسی طرح قائم رکھا ان میں سے تیرہ کے قریب ریاستیں ادھر بھی تھی وہ ریاستیں ہمارے اس اجتماعی نظم کا حصہ بنی کب بنی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لی سیاستدانوں ہی نے وہ ایک نامات کی تو وہ تو ملک کو بڑھا رہے تھے ملک کے لیے ایک راستہ متین کر رہے تھے اس پر میں بحث کر کے بتا سکتا ہوں کہ ریاستوں کے اس طرح کے ادھام کے بارے میں میرا نکتہ نظر کیا ہے یہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو مقدمہ آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے تو بلکل برخلاف وہ سارے اقدامات کر رہے تھے تو اس میں وہ کون سا موقع تھا جس میں انہوں نے ملک کو دولخت کر دیا ملک کو جنہوں نے دولخت کیا ہے اس کے لیے ایک واضح تاریخ موجود ہے یہ کوئی بہام نہیں ہے کہ مجھے کوئی چودہ سو پہلے سال پہلے کی تاریخ کے اوراں کا آپ کو بتانے سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ جو پہلا نقطہ تھا میں چاہتا ہوں اس نقطے کو میں دوبارہ پیش کروں بیانیے میں یہ کہا جاتا ہے جو ہمارے ہاں فوج کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ پاکستان صدیوں سے قائم کوئی ملک نہیں بلکہ مصنوعی طور پر اوانستان بھارت قواللہ کو ملا کر ایک ریاست بنائی گئی ہیں جب مختلف قومیں آباد علاقائی لسانی جماعتیں اس کی بہدت کیلئے خطرہ ہیں یہ اس کی اسلامی شنافت کو بھی ختم کر کے اس کو سیکلور بڑھنا چاہتی ہیں تقسیم بنگال اس کی مثال ہے ملک کو نقزیتی یکجہتی درکار ہوتی ہے فوج اسی فیڈریشن کی علامت ہے چنانچہ ایسی اواروں کو کمزور کرنا اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اس نظریہ کی تائید میں ہیں ان کو مضبوط کرنا فادیت پتا چل جاتی ہے یہ نظریہ تھا پہلے دن سے آج تک اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو کوشش کی گئی وحدت کی ہم تو دیکھتے ہیں کہ جتنی پولوریزیشن آج ہماری قوم میں موجود ہے شاید یہ تو اس وقت بھی نہیں تھی جس وقت یہ قومیں اپنے اپنے علاقائی لسانی نیریٹیوز لے کے دے رہے تھے تو پھر نتیجہ تو بلکل معاقوس نکلا نا اس نتیجے کے لحاظ سے آپ گفتگو کرتے رہیے میں تو پہلے اس کا علمی تجزیہ کروں گا ایک ایک نکتے کے بارے میں میں یہ ارس کروں گا کہ اس نکتے کے پیچھے کوئی بنائے استدلال نہیں ہے چودہ نکات کے پیچھے در حقیقت علم اور استدلال کی نوعیت کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے یہ بالکل بے بنیاد ہیں میں ابھی نتائج کے لحاظ سے کوئی گفتگو نہیں کرتا وہ آخر میں کریں یہاں سے مرا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے پہلے نکتہ آج زیرے بحث آیا اس نکتے پیغامدی صاحب کی باتیں آپ کے سامنے آگئیں اس پر اگر آپ کے ازہان میں بھی کوئی سوال اٹھ رہا ہے انشاءاللہ اندہ نشیستنا اس کو بھی شامل کریں گے دوسرے نکتے کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارے ملک کا بطلین دشمن کون سا ملک ہے اور اس ملک کے ساتھ اگر کوئی تعلقات استوار کرتا ہے تو وہ کیسے ملک سے وفاداری کے منافی کھڑا ہوتا ہے اس پر بھی گفت ہوگی وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضر قدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ